ایسا زبردست ہیک شیئر کرنے جاری ہوں اور جام بنانا بتاؤں گی جس سے پراتھے کی ایک ایک لیئر آپ کو الگ ملے گی اور جی نیا ڈریسو اور اس کے بٹن بڑی مشکلوں سے کاج کے اندر سے گزرتے ہوں بہت مشکل ہو جاتی ہے تو اس کا بہت ہی آسان سا طریقہ اور جی یہ ہو گیا لاک کس طرح سے بہت ہی آسانی سے موسم چینج ہو رہا ہے اور ایسی چیزوں کو ہم نے محفوظ کر کے رکھنا ہے روٹیاں تو پکا لیں خالی گرم طوہ پڑا ہے تو خالی طوے کو ہم نے کس چیز کے لیے استعمال کرنا ہے بڑا زبردست ہے کہ اسلام علیکم ما یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش و خورم ہوں گے اور اپنے اچھے اچھے سے کاموں میں بیزی ہوں گے الحمدہ ہم بلاگ میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پراتھے پر اتنا گھی یا آئل لگا لیتے ہیں کہ جی اس کے لگانے سے بہت مزے کا پراتھا بنے گا یا لیئرز بہت زیادہ آئیں گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا آج میں ایک ایسا جام بنانے آپ کو بتانے جا رہی ہوں زبردست ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو بلکل بھی سکیپ نہیں کرنی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا دل چاہے گا کہ روزانہ ایک پراتھا لیئرز والا تو ہونا چاہیے تو اس کے لیے میں نے دو سپون لیا ہے جی گھی گھی کوئی سا بھی لے سکتے ہیں میں نے جہاں دیسی گھی لیا اور اس میں ون اینڈ ہاف ٹی سپون میں نے شامل کر دیا میدہ دونوں کو اچھے سے مکس کر لینا اگر لگے کہ بہت زیادہ سخت ہو گیا تو تھوڑا سا گھی اور شامل کر لیں گے یہ تقریباً دو پراتھو کے لیے ہمارے پاس ہوگا لیئرز کے پراتھو کے لیے ایسا زبردست ہے کہ نہ تو پراتھا سخت ہوگا نہ ہی آئیلی ہوگا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پراتھا کھا رہے ہوتے ہوں اور اس کے اوپر اتنا گھی آئیل ہوتا ہے کہ ہماری انگلیاں ہماری فنگرز پورا ہاتھ آئیلی ہوتا ہے اور ہماری ہیلتھ کے لیے بھی نقصان دے تو چلیے جی اب میں نے یہ پراتھا جو ہے یہ بنانا سٹارٹ کرنا ہے اس کے لیے میں نے سادہ ایک پہلے بال بنانی ہے آٹے کی اور اس کے بعد ہم سادہ ہی روٹی بنائیں گے اور اس کے اوپر کس طرح سے اسے لگانا ہے کس طرح سے پکانا ہے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے سیمپل سا طریقہ ہے صرف ایک جام بنانے کا طریقہ اصل ہے لیکن اسے لگانا کس طرح سے اور اس کو کس طرح سے ہم نے لیئرز کی شکل دینی ہے بس جی اس طرح سے سیمپل ہم نے ایک روٹی بیل لی اور اس کے بعد اس کے اوپر لگائیں گے جام یہ دیکھئے کتنا زبردست جام ہے جمع ہوا بھی نہیں ہے اور نہ ہی تیر رہا ہے اور اسے بس ہم نے روٹی کے اوپر اس طریقے سے لگا لینا ہے یہ آپ کو میں نزدیک سے بھی دکھا رہی ہوں پوری روٹی پر اچھے سے لگا دیں گے کوئی حصہ بھی اس کا ہم نے ڈرائر نہیں رہنے دینا خوشک نہیں رہنے دینا اور نہ ہی یہ کرنا ہے کہ بہت زیادہ بھر بھر کے لگانا ہے اب ویسے بھی جتنا مرضی اس کے اوپر لگا دیں گے جب اس نے پکنا ہے تو اس گھی کا بلکل بھی پتہ نہیں چلنا کہ یہ گیا کدھر ہے تھوڑا سا آٹا اس کے اوپر خوشک جو ہے وہ ہم نے چھڑک دینا ہے اور بس جی اب ہم نے اس کو شیپ دینی ہے لیئرز کے پراتھے کی بلدار پراتھوں کو ڈیزائن دینے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں کوئی سب ہی لے سکتے ہیں تو میں تو اپنا یہ طریقہ استعمال کرتی ہوں بس اس طرح سے کر کے اسے ہم نے ٹیپ کرنا ہے تھوڑا سا اس کے بعد اس کے اوپر بھی تھوڑا سا جام لگائیں گے اور یہاں بھی تھوڑا سا آٹا جو ہے وہ چھڑکا دیں گے اب ہم نے اس کو دوبارہ سے ایک پیڑے کی شیپ دے لینی ہے جنہی وہ اس طریقے کا ہوگا یہ اتنا مزے کا پراتھا بنے گا یقین کیجئے آپ مجھے دعائیں دیں گے اور گھر کے سب افراد کھا سکتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس پر بہت گھی نظر آ رہا ہے بھی آپ کو باہر نظر نہیں آئے گا گھی کا ہلکا ساتھ ہب تپائیں گے اب ہم نے اس کے اوپر زیادہ زور نہیں دینا ہلکا ہلکا اسے اس طرح سے رولنگ پین کے ساتھ رول کریں گے اور جی پراتھے کو بنا کر ہم نے طوے پر ڈال دینا ہے اب ہم اس پراتھے کو اپنے طریقے سے پکائیں گے میں ہمیشہ پراتھے کو پلٹنے سے پہلے اس کے اوپر گھی لگا دیتی ہوں دیکھئے آپ کے سامنے میں نے یہ لگا دیا ہے اور اس کے بعد اب اسے پلٹ کے اور جی پوٹیٹو میشر کے ساتھ اسے اس طریقے سے پریس کرنا سٹارٹ کر دوں گی تاکہ یہ ہر طرف سے اچھی طرح سے پک جائے تو پوٹیٹو میشر کے بارے میں میں پہلے بھی ہیک شیئر کر چکی ہوں کہ اس سے ہم اپنی روٹی کو بھی پکا سکتے ہیں اور آپ کے سامنے ہے کہ گھی بالکل بھی نظر نہیں آرہا میں نے اس کے پر کتنا زیادہ گھی لگایا ہے اور ایک ایک لیئر اس کی الگ ہوگی اتنا اچھا مزے کا ڈرائے پراتھا کے ہاتھ میں لیتے ہی اس کا نوالہ جو ہے وہ بھر بھرا ہوگا جیسے کہ چوری کھا رہے ہوں بچوں بڑوں بزرگوں کے لیے یہ ایک زبردست ہیلدی پراتھا ہوگا جیسے ہم کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہاں پر میں ایک بہت ہی پیاری بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم نے اسے ہلوے کے ساتھ کھانا ہے تو تھوڑا زیادہ گھی استعمال کریں گے جس طرح کہ ہم اسے کسی آئل میں یا گھی میں فرائے کر رہے ہوں اس کے باوجود اس پر آپ کو گھی نظر نہیں آئے گا لیکن زبردست پراتھا بنے گا زبردست ہیک کے بعد جی نیکسٹ ہیک کی طرف آ رہی ہوں تو خالی توا جب روٹیاں پکانے کے بعد بلکل خالی اور گرم ہو تو ہم نے اس کی گرمائش کو زائے نہیں کرنا موسم چینج ہو رہا ہے گرمیوں کا موسم آ رہا ہے اور آج کل جو ہمارے مسالہ جات ہیں وہ خراب ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو جب کبھی بھی دیکھیں کہ ہمارا جو توا ہے وہ گرم ہے تو بس جی کوئی نہ کوئی مسالہ اٹھائیں اور اسے اس توا کے اوپر انڈیل دیں انڈیلنے سے یہ ہوگا یہاں پا یہ ہلکے پھل کے گرم ہوتے رہیں گے اور آپ کو تو معلومی ہے کہ گرمیوں میں کتنی جلدی مسالہ جات کو کیڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے بیسٹ طریقہ ہے گرمیوں میں سپائسز کو کیڑوں سے محفوظ رکھنے کا اور جو باقی باریک باریک پیسے ہوئے مسالے ہوتے ہیں ان کو محفوظ کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں ہمارے کچھن میں بہت سارے سپائسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ثابت مسالے ہوتے ہیں ان کو ہم اسی طریقے سے گرم کر کر کے اپنے جارز میں بھرتے رہیں بلکل بھی کیڑانے لگے گا گرم توے کا جو بلکل فری میں اوپڑا ہو تو بہترین ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو اس طرح کے بھی کچھ مسالہ جات ہوتے ہیں جو ایک بار کھوز جائیں تو انہیں دوبارہ لاک کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے اور اسی طرح پڑے رہنے سے ان میں کیڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں تو موسم چینج ہو رہا ہے اور ہم نے سیکھنے بہت سارے طریقے ان کو لاک کرنے کے تو لاک جو ہے وہ پہلے بھی میں نے مختلف طریقے بتائی ہوں ہے تو یہاں پر میں نے ایک نائف کے اوپر اس بیک کو اس طرح سے فولڈ کیا اور دوسرے نائف کو گرم کر کے اس کے اوپر اس طرح سے پریس کر دیا لیں جی دوبارہ سے یہ جو ہمارا بیک ہے دوبارہ سے لاک ہو گیا یہ دیکھئے بلکل بھی نہیں کھلے گا بلکل اس طرح لاک ہوا ہے جیسے ایک مشین نے اسے لاک کیا ہے اس پیکٹ کو کھولنے کے لیے آپ کو دوبارہ سے سیزر کی ضرورت پڑے گی تو ہے نہ بہترین ہے کہ اب دوبارہ ہم اسے اسی باکس میں رکھ دیں گے اور اس میں کیڑے مکوڑے بھی نہیں جائیں گے ونٹرز میں خریدے جانے والے اس طرح کے کئی طرح کے پیکٹس ہوتے ہیں بس جی سب کو اٹھائیں اور اسی طرح سے لاک کر کے رکھ دیں کیونکہ گرمیاں آ رہی ہیں اور جی اب کیڑوں نے ان تمام کھلے ہوئے مسالوں پر حملہ کر دینا ہے اور ان کو خراب کر دینا ہے اور جی ہمارے بہت سارے پیسے ضائع ہو جائیں گے اپنے پیسوں کو ضائع ہونے سے بچائیے اور اس طریقے کو استعمال کیجئے امید کرتی ہوں آپ کو میرا جی ہیک بے حد پسامد آئے گا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلر کے پاس سے جیسے ہی نئے ڈریس آئیں تو وہ کاج میں سے بٹن کا گزارنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے بہت ہی آسان سے دو طریقے شیئر کر رہی ہوں کہ ہمیں چاہیے ہوگی جی ایک سیفٹی پین اور ہم نے جی بٹن کے اوپر لگے ہوئے دھاگے میں سے سیفٹی پین سے گزارنا ہے اور اسے ہم نے اس کاج میں سے نکال لینا ہے جیسے ہی ہم اسے اس طرف سے نکالیں گے بہت آسانی سے زور لگائے بغیر یہ جو بٹن ہے اس کاج میں سے گزر کر آ جائے گا کیونکہ نئے نکال جو ہوتے ہیں وہ ابھی اتنے زیادہ کھلے نہیں ہوتے جس کی وجہ سے بٹن بہت مشکل سے ادھر سے ادھر جاتا ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے سیفٹی پین کو اس طریقے سے بٹن کے اندر اس طرح سے اس کے گلے کے اندر ڈال دینا ہے جیسے کہ آپ کے سامنے میں یہ لگا کر دکھا رہی ہوں بس جی ایک حصہ بٹن میں اور دوسرا کاج کے اندر سے اور ہم اسے دوسری سائٹ سے بہت آرام سے دوسری طرف لے جائیں گے یہ دیکھئے ہے نا زبردست طریقہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جی جب بھی ٹیلر کے پاس اڈریس آتا ہے تو اس کے کاج جو ہیں وہ ہمیں چھوٹے لگتے ہیں جبکہ وہ اسی حساب کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم بٹن کو زبردستی اس میں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے چکر میں یا تو بٹن ٹوٹ جاتا ہے یا کاج خراب ہو جاتا ہے یا پھر ہمارے ڈریس کی ساری آئرن پریس وغیرہ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو یہ ہے جو ہے یہ بہت ہی زبردست ہے کہ نئے ڈریس میں سے بٹن کو کروس کرنے کا تو امید کرتی ہوں آج کا میرا یہ یوزفل ویلاغ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائکس دیجئے کمرس کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے دعاوں میں اجاز رکھے گا اللہ حافظ